اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے آپ کے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لے کے جاری ہوں بہریہ ٹاؤن کیونکہ میں نے ابھی تک بہریہ ٹاؤن دیکھا نہیں تھا تو میں نے سوچا شاید آپ لوگوں نے بھی نہ دیکھو تو میں بہریہ ٹاؤن نکل گئی ہے یہ ویڈیو میں نے بنای تھی لاسٹ ویگینڈ کے اوپر بٹ مجھے ٹائم نہیں مل پایا کہ میں اس کو ڈال سکوں یہ میں دو سے تین پارٹ میں ڈالوں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہے میں نے بہت تفصیل سے بنائی ہے ہم لوگ سوپر ہائیوے کی طرف سے گئے تھے یہ سائٹ پر ساری انڈرسنیاں تھی میں پورا راستہ آپ کو سمجھاتی ہوں آپ سوپر ہائیوے کی طرف سے اگر نکلیں گے چیک پوش نمبر چھے کی سائٹ سے یہ اس کا میں نے آپ کو سارا ویو دیا انتہائی خوبصورت ہو رہا تھا چھوٹی سے میرے سے مسٹیک یہ ہوئی تھی کہ میں نکلی تھی دوپہ ہر پر ڈائن پر لیکن آپ لوگے غلطی مت کی جائے کیونکہ بہت گرمی آج کلوری ہوتی ہے اور وہ برداشت کے قابل نہیں ہے اتنی گرمی تو بس ہم یہ سوپر ہائیوے سے نکلے راستے میں بہت خوبصورت جو بلڈنگز ہیں وہ بن رہی ہیں میں نے یہ ایریا پہلی دفعہ دیکھا تھا مجھے پتا نہیں تھا کہ اتنی development اس سوپر ہائیوے کی طرف ہو چکی ہوئی ہے بیچ میں پوری گرین ری انہوں نے ٹیز بہت اچھے اچھے لگائی ہوئی ہے اور یہ چیک پوچھ نمبر چھے سے تھوڑا سا آگے کا کچھ ایریا تھا کچھ الگ الگ پلازا ٹائپ کچھ بنائے ہوئے تھے وہ میں نے کہا میں سارا راستہ دکھاتی ہوئی جاؤں کچھ جو ہے یہ سائمہ مال کے سائمہ کچھ apartments ٹائپ کچھ بن رہے تھے اس کی ویڈیوز میں نے بھی ڈالی ہوں کیونکہ وہ یہ نیو سارا development ہو رہی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنی development اتنی تیزی کے ساتھ یہاں پہ ہو گئی ہے جو اب تک میرے تو ذہن میں تھا ہی نہیں تو اب میں نے سوچا کہ بہریہ ٹاؤن میں میں نے دیکھا ہے فیک آئی فل ٹاول کا سنا ہے میں نے ویڈیو میں ایک آج یوٹیوب کی ویڈیو میں بھی دیکھا ہے تو خود چل کے دیکھا جائے کہ جگہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے یہ ہم جو ہے وہ روڈ کے اوپر نکلنے لگ گئے تھے یہ ہم نے یوٹرن کی طرف جس وقت لیا ہے نا کیونکہ ہم نے میپ ہی لگایا تھا مجھے راستہ کچھ پتا نہیں تھا یہ ٹول پلازا بنا ہوئے ٹول پلازا فرس ٹائم کے لیے ہمیں تو فری ملا تھا میں نے سنائے یہاں پہ پیسے لگتے ہیں لیکن جس وقت ہم گئے ہیں تو ہمیں یہ فری انہوں نے ایک پیپر دی ہے اور اس کے بعد کہا ہے کیا آپ جا سکتے ہیں انہی سے پھر ہم نے راستہ پوچھا کہ کہاں پہ بہریہ ٹاؤن تو انہوں نے ہی ہمیں ٹول پلازا والوں نہیں گائیڈ کیا کہ آپ ادھر سے سیدھا سیدھا چلے جائیں آگے جا کے بورڈز لگے ہوئے آپ کو نظر آ جائے گی بس تو ہم نکل پڑے اپنے منزل مقصود کی طرف راواندوہ تو راستے میں یہ کچھ بقائی میڈیکل کا ایریا تھا جو یہ لیفٹ ہینڈ سائٹ کے اوپر اندر کی طرف جائے یہ پیٹرول بم کے ساتھ ہی وہ بورڈ لگے ہوئے تھے ہور بورڈز ٹائپ کچھ لگے ہوئے تھے کہ بھئی آپ اس سیدھ سے بقائی میڈیکل کی طرف جا سکتے ہیں اچھا یہ جس وقت ہم ٹول پلازا کی طرف سے گزرے یہ کافی ساری آٹھ سے دس لینز ہیں اور وہ بہت جو ہے وہ جاتے ہوئے تو ہمیں کوئی ٹریفک نہیں ملی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دوپیر کے ٹائم پر نکلے تھے اب ہم جس وقت نکلے تھے وہ دوپیر کا ٹائم پر رش نہیں تھا لیکن جس وقت ہم واپس آئے ہیں جو رشا میں مل ہے یہ دیکھئے جناب یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا فوکس لے کے دکھاتے ہیں اس سے ہم پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیسے جانے ہیں ہم نے رکھ کے اسے گائیڈ لیا تھوڑا سا اور پھر ہم آگے کی طرف نکلے اچھا آگے کی طرف تھوڑا ہی آگے جا کے مطلب اس ٹول پلازا سے آپ آئی ٹھیک فائیو منٹ ڈرائیو کریں گے تو آگے جا کے یہ آپ لوگوں کو کچھ ویلکم بہریہ ٹاؤن کے بورٹس مل جائیں گے بہت ہی خوبصورت سے انہوں نے بورٹس لگائے ہوئے ہیں گرینری آٹ آف بلو جانا وہ بہت اچھی کیوئی تھی مطلب میری امیجینیشن میں نہیں تھا کہ یہ اتنی اچھی گرینری انہوں نے کی ہوئی ہوگی بس تو پھر ہم ادھر سے آگے گئے انٹیریر یہاں کا بہت زبادست انہوں نے کیا ہوا تھا اور یہ بہت زبادست انہوں نے نا اس کا ویو کریئٹ کیا ہوا تھا میری تو مائنڈ میں نہیں تھا کہ بہریہ ٹاؤنٹہ زبادست ہوگا یہاں پہ کچھ کنسٹرکشن کا بھی کام ہو رہا تھا اچھا یہ جیسے ہی ہم انٹرز کی طرف آئے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کچھ سیکیورٹی کے کیمراز ابھی لگ رہے تھے اب مجھے نہیں بتا کہ وہ لگ گئے ہیں یا کیا ہے لیکن یہ کہ یہاں پہ کام ورکنگ ابھی ہو رہی تھی یہاں پہ کوئی ٹکٹ نہیں تھا کچھ نہیں تھا بس ہم ڈائریکٹ گاڑی لے کے انٹر ہو گئے ہیں اچھا اب یہاں سے جسے ہم انٹر ہوئے ہیں تو ہم لوگوں نے پہلے تو گاڑی پہ ہی ہم لوگوں نے میپ لگایا ہے ہم لوگ روڈ پہ ہی جو ہے وہ ٹریول کیا ہے ہم نے کہ ہم دیکھیں تو صحیح انہوں نے کیا کیا ہے چارچار لینز جو ہے وہ گاڑی کے لیے بنائی ہوئی تھی انہوں نے دونوں طرف گنری اور پام ٹریز بہت زودس لگائے ہوئے تھے اس کے اوپر یہ گیندے کے پور بہت پیارے لگ رہے تھے اور سکون بلکل پر سکون ایریا تھا اس سائیڈ پہ کچھ انہوں نے مارکٹ بنائی ہوئی تھی اور اوپر کی طرف اپارٹمنٹس تھے کیونکہ میں فرس ٹائم دیکھ رہی تھی اچھا اگر کسی کا اتفاق ہوا ہو یو اے ای جانے کا تو بلکل یہ وہ ویو جو ہے نا وہ اس سے اس کی جھلک دے رہا تھا کیونکہ انہوں نے وہی سٹرکچر ادھر بہریہ ٹاؤن میں کیریئٹ کرنے کی کوشش کیا کیونکہ ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہوا ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو اچھے سے گائیڈ بھی کر سکتی ہوں اچھا یہ ایک روڈ پہ جو ہے نا بلو کلر کا انہوں نے کلر کیا ہوا تھا ایک لین کے اندر جہاں تک میری سمجھ ہے وہ بلو کلر کے لائن اس لئے کرتے ہیں کہ اگر کسی گاڑی نے چلتے چلتے ٹھے لینا ہو تو وہ اس لین میں آ جاتی ہے یہ ٹی فک رول ہوتا ہے ایم ناٹ شور لیکن اگر کسی کو پتا ہے تو کوئی مجھے گائیڈ بھی ضرور کرنا اچھا ٹیس کی بہت خوبصورتیں انہوں نے کٹنگ کی ہوئی تھی خجور کے جو ہے وہ درک لگائے ہوئے تھے کوکوڑٹ کے درک لگائے ہوئے تھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے یقین کریں آنکھوں کو جانا وہ سکون مل رہا تھا اس کے بعد انہوں نے جو ہے جو لیفٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر پوری مارکٹ بنای ہوئی ہے شاپس بنائی نہیں ہے اوپر اپارٹمنٹ بنائی ہوئی ہے لیکن یہ جو رائٹ سائیڈ ہے یہ پوری بیلڈنگز انہوں نے یہ بھی کنسٹرکشن کے اندر ہیں آپ انہوں نے جگہ 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 جو ہے وہ بوڈز لگا کے گائیڈ کیا ہوا تھا کہ کونسی جگہ پر کیا ہے یہ مجھے سب سے اچھی بات لگی کیونکہ اگر بوڈز لگے ہو تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ گائیڈ بھی بہت اچھی طریقے سے آپ کو اپنا داستہ مل جاتا ہے ہم لوگ گاڑی پہ ہی چلتے رہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں جانا کہاں ہیں لیکن ہمیں مزہ بہت آنا تھا روڑ پہ چلنے کا ایریا بہت بڑا ہے اور بہت خوبصورت ہے ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے دبائی کا پورا مہبیاں پہ کریئیٹ کرنے کی کوشش کی ہوئے یہ کچھ ملک اسکوائر کے نام سے انہوں نے وہ چوک کا نام دیا ہوا تھا ملک اسکوائر اور بہت زبادست ورل کا جانا انہوں نے پچھر لگا وہ اس کو کیا بھولتے ہیں ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اچھا اب ہم نے اب ہمیں کسی نے کہا کہ آپ آئیفل ٹاور جو ہے وہ ضرور بھوم کیا لہا فیک آئیفل ٹاور اب یہ ملک اسکوائر سے جس وقت ہم راؤن او باؤٹ ٹرن ہوئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کے آئیفل ٹاور کون سی جگہ کے اوپر ہے ہم نے پوچھتے 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 ساروں نے ہمیں گجب گائیڈ کیا تو انہوں نے کہا آپ بہت آگے آگئے ہیں آپ کی ایٹ سے جیسے ہی انٹر ہوں گے نا تو آپ کو وہ لیفٹ سائٹ رائٹ سائٹ کے اوپر ٹرن اون ہے تو بلکل آپ سیدھا جائیں گے تو وہاں پہ ہے آئیفل ٹاور تو پھر ہم اس طرف نکل گئے کہ اب تو وہ اس جگہ پہ جی جگہ پہ ہم ابھی ملک اسکوائر کی سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں ادھر سے گاڑی کے اوپر ہمیں دس منٹ اس ایریے تک پہنچنے کے لئے لگیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اندر کتنی بڑی سائٹ ہوگی ہاں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک ریاض نے بہت اچھا کام کی ہے کراچی کو بہت اچھا ڈیویلپ کی ہے یہ ویڈیو آگے کنٹینیو رہے گی کیونکہ آلیڈی یہ آٹھ منٹ کی ہو چکی ہے تو آپ نیکس ویڈیو کا میری ویٹ کریں جس میں میں آئیفل ٹاور آپ کو دکھاؤں گی اللہ حافظ